تو دوستوں اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھنا بینے اسکیپ کریں کیونکہ اس ویڈیو میں میں نے بتایا ہے کہ آپ اپنے پپی اور ڈاک کا جب بھی ویکسینیشن کرواتے ہو تو وہ کونسی گلتی ہوتی ہے جو کی آپ سے اور آپ کے پیٹ ڈاکٹر سے ہو سکتی ہے جس کے کاران جو ویکسین ہوتی ہے وہ پانی میں تبدیل ہو جاتی ہے اور اس کا کوئی بھی مطلب نہیں رہ جائے گا یدی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا سمیں اور پیسہ دونوں برباد نہ ہو تو آپ اس ویڈیو کو لاشٹ تک جرور سے دیکھئے گا تو ہیلو دوستوں کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ اور آپ کے پیٹس دونوں ہی کافی زیادہ ہیلڈی ہوں گے دوستوں جب بھی آپ ایک نیو پپی کو گھر لے کر آتے ہو تو تین مند کے بعد آپ کو اس کا ویکسینیشن کروانا پڑتا ہے دوستوں ویکسین ہم اپنے پپی اور ڈاگ کو دو ٹائپ کی کنڈیسن میں لگواتے ہیں اور اس ویڈیو میں میں نے آپ کو دونوں کنڈیسن بتائی ہے اور جو مسٹیک ہے وہ دونوں کنڈیسن میں لگ بگ لگ بگ ہوتی ہی ہے تو چلی ہم دونہ کنڈیشن کی بات کر لیتے ہیں تو دوستو چلی ہم فرسٹ کنڈیشن کی بات کر لیتے ہیں جس میں ہم خود اپنے پپی کو ہسپٹل لے کر جاتے ہیں جہاں پر ہسپٹل میں جو ویٹ ہوتا ہے وہ ہمارے ڈاگ یا پپی کو ویکسین لگاتا ہے سیکنڈ کنڈیشن میں وہ ڈاکٹرز آتے ہیں جو فیلڈ ورکر ہوتے ہیں یعنی کہ فیلڈ ورکرز والے ویٹ جو ہوتے ہیں جو گھر گر آ کر ہمارے پپی یا ڈاکٹر کو ویکسین کرتے ہیں وہ ورکرز کو ہم نے سیکنڈ کنڈیشن میں رکھا ہے فرسٹ کنڈیشن جب ہم اپنے ڈاکٹر کو خود ہسپٹل لے کر جاتے ہیں سیکنڈ کنڈیشن جب خود ڈاکٹر ہمارے گھر پر آتا ہے تو آپ سمجھ گئے ہوں گے تو ہم سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں فرسٹ کنڈیشن کی جس میں ہم اپنے پپی یا ڈاکٹر کو خود ہسپٹل لے کر جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو زیادہ ٹینسن لینے کی جرورت نہیں ہوتی ہے کیونکہ ہسپٹل میں لاپروائی کے چانس جو ہوتی ہیں وہ تھوڑے کم ہوتی ہیں اگر آپ سترک ہو سبی چیزوں کو دیکھ سن کر خود سے کر رہے ہو تو آپ کو گھبرانے کی بلکل جرورت نہیں ہے دوستوں ہوتا کیا ہے دوستوں جو ہمارے پپی یا ڈاکٹر کی ویکسین ہوتی ہے اس کا جو صحیح ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ دو ڈگری سیلسیس سے آٹھ ڈگری سیلسیس کے بیچ ہونا چاہیے تب ہی وہ کارگار ہے ہمارے لئے یوسفول ہے یادی وہ اس ٹیمپریچر سے اوپن نیچ جاتی ہے کم زیادہ ہوتی ہے تو وہ صرف ایک پانی بن کر رہ جائے گی اور اس ویکسین کی کوئی ویلیو نہیں بچے گی تو آپ کو دھیان میں رکھنا ہے کہ جو آپ کی ویکسین ہے وہ ڈاکٹر ہسپٹل میں فریج سے نکالیں اور جب آپ دیکھ لیں کہ ہاں میری ویکسین فریج میں رکھی گئی تھی تو اسے آپ اپنے پپی یا ڈاک کو لگوا سکتے ہیں فریج میں ویکسین رکھنے کا سیدھا سمطلب یہی ہوتا ہے کہ جو میں نے آپ کو ٹیمپریچر بتایا ہے کہ جس میں آپ کی ویکسین کارگار رہتی ہے یوسفول رہتی ہے وہ دو ڈگری سیلسیس سے لے کے آٹھ ڈگری سیلسیس تک ہے تو اس ٹیمپریچر کو مینٹین کرنے کے لئے جو ہماری ویکسین ہے وہ فریج میں رکھی جاتی ہے جب آپ خود دیکھ لیں کہ ہاں میری ویکسین فریج میں سے نکالی گئی ہے تو آپ اس ویکسین کو اپنے پپی اور ڈاک کو ایزیلی لگوا سکتے ہو اور آپ کو زیادہ گھبرانے کے ضرورت بھی نہیں رہے گی جب میں اپنے ڈبو کو ویکسین لگوانے ہسپٹل گیا تھا تو ڈاکٹر اندر بیٹے تھے انہوں نے مجھے ایک پرچے دی تھی جس میں کی ویکسین کے نام لکھے تھے ویکسین ہسپٹل میں ہی مل رہی تھی اور انہوں نے مجھے فریج میں سے ویکسین نکال کر ایک پولیتھن میں پیکٹ میں دیا تھا جس میں کی بہت ساری برف بھری ہوئی تھی تاکہ ویکسین کا جو تیمپریچر ہے وہ مینٹین رہے اور ویکسین خراب نہ ہو اور پھر میں ڈاکٹر کے پاس وہ ویکسین لے کے گیا انہوں نے برف کے پیکٹ میں سے ویکسین کو نکالی اور ڈبو کو لگائی تو آپ کو بھی یہ دھیان رکھنا ہے کہ جو ویکسین ہے اس کا تیمپریچر مینٹین رہے تو اب ہم بات کر لیتے ہیں سیکنڈ کنڈیشن کی جب ایک ویٹ آپ کے پپی یا ڈاک کو ویکسین لگانے کے لیے خود گھر آتا ہے تو آپ کو بھی یہ دھیان رکھنا ہے کہ جو آپ کی ویکسین کا تیمپریچر ہے وہ دو ڈگری سیلسیس سے آٹھ ڈگری سیلسیس کے بیچ ہی ہونا چاہیے اس کنڈیشن میں جو فیلڈ ورکر ہوتے ہیں یعنی فیلڈ ورکر والے جو ویٹ ہوتے ہیں وہ ایک ڈبے میں برف رکھتے ہیں جس میں وہ ویکسین کو رکھتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو فیلڈ ورکر ہے وہ ہمارے گھر آتے ہیں تو وہ ایک برف کا ڈبا لے کے آتے ہیں جس میں ہمارے ویکسین رکھی رہتی ہے یدی کوئی ویٹ آپ کے گھر میں ویکسین لگانے کے لیے آ رہا ہے آپ کے پپی یا ڈاک کو تو آپ اس بات کا دھیان جرور سے رکھئے گا کہ وہ اپنے ساتھ جو آئس کا ڈبا ہے یعنی برف کا ڈبا ہے وہ جرور سے لے کے آ رہا ہے کہ نہیں لے کے آ رہا ہے یدی وہ ویکسین اس ڈبے میں رکھیے گی تو وہی ویکسین آپ اپنے پپی کو لگوائیے گا یدی وہ ایسے ہی ویکسین لے کے آ رہا ہے مان لیجئے اس نے ایک دو ہفتے پہلے سے ویکسین لے کے رکھ لی ہے یا دو تین دن پہلے سے ویکسین لے کے رکھ لی ہے وہ آج آپ کے ڈاک کو ویکسین لگائے گا تو اس ویکسین کا کوئی بھی مطلب کوئی بھی یوز نہیں ہونے والا ہے تو آپ وہ ویکسین اپنے پپی اور ڈاک کو بلکل بھی مت لگوائیے گا جب وہ آئس کے ڈبے میں سے ویکسین نکالے گا وہی ویکسین کو آپ کو اپنے پپی کو لگوانا ہے تو جب بھی اب اپنی فیوچر میں اپنے پپی اور ڈاک کو ویکسین لگوائیں گے تو آپ دھیان دیجئے گا بلکل بھی نہیں کرنی ہے کہ میں خود اپنے ڈاگ کو ویکسین لگا لوں گا میں پرسو گیا تھا دبا وجار جہاں سے میں اپنے ڈاگ کے لیے انٹی ریویج کی ویکسین لے کے آ گیا ہوں اب دو تین دن بعد جب مجھے ٹائم ملے گا تو میں اپنے ڈاگ کو خود ہی ویکسین لگا دوں گا تو آپ کو یہ گلتی بلکل بھی نہیں کرنی ہے جیسے یہ آپ ویکسین وہاں سے لے کے آتے ہو ایک برف کی پولیتھر میں آپ کو ویکسین ملے گی اس کے بعد آپ کو ویکسین سیدھے اپنے فریج میں ڈال لینی ہے اور اس کے بعد چاہو تو آپ اپنے ڈاگ یا پاپی کو ویکسین لگا سکتے ہو لیکن ٹیمپریچر کو آپ کو دھیان میں جرور سے رکھنا ہے تو دوستو میں نے آپ کو ویڈیو میں دکھایا آپ کو یہ گلتی بلکل بھی نہیں کرنی ہے آپ کو دھیان میں رکھنا ہے کہ یہ جو گلتی ہے نہ وہ آپ سے ہونی چاہیے نہ آپ کے ویٹ سے ہونی چاہیے تو چلیے ویڈیو کا ایک در ریویزن کر لیتے ہیں میں نے آپ کو اس ویڈیو میں دو کنڈیشن بتائی تھی پہلی کنڈیشن جب ہم اپنے ڈاگ کو ہوسپٹل خود لے کر جاتے ہیں تو ہم کو دھیان میں رکھنا ہے کہ جو ہمارا ویٹ ہے جو ہمارا ڈاکٹر ہے وہ ہمارے ڈاگ کی جو ویکسین نکال رہا ہے وہ فریج میں جرور سے نکالے فریج سے ہی نکالے وہ ایسے ہی رکھی ہوئی ویکسین نہ لگائے دوسری کنڈیشن میں جو فیلڈ برکر والا ویٹ ہوتا ہے جو ہمارے گھر میں رہا کر ہمارے پپی یا ڈاگ کو ویکسین لگاتا ہے تو وہ ایک آئس کے ڈبا یعنی برف کا جو ڈبا ہوتا ہے یا برف کی تھیلی ہوتی ہے اس میں ویکسین کو رکھ کر لے کر آئے تو وہی ویکسین آپ کو اپنے پپی کو لگوانی ہے تو دو کنڈیشن میں نے آپ کو بتائی تھی آپ کو ہمیشہ اپنے پپی یا ڈاگ کو وہی ویکسین لگانی ہے جس کا ٹیمپریچر مینٹین کر کے رکھا گیا ہو جس کا ٹیمپریچر دو ڈگری سیلسیس سے آٹھ ڈگری سیلسیس کے بیچ ہو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈو پسند آئی ہوگی ویڈو اچھے لگی ہو تو لائک کر دینا اور خاص کا ہمارے چینل پر یادی آپ نئے ہو تو اس کو سبسکرائب جرور سے کر لیجے گا آپ چاہاں تو میری پلیلیسٹ بھی دیکھ سکتی ہو میں نے اپنی پلیلیسٹ میں ڈاگ کی ڈی وارمنگ ویڈیو پپی کیر کی ویڈیو ڈاگ کی ادھر ہیلپ فل ویڈیو بنائی ہوئی ہے ڈاگ کو موٹا کیسے کرنا ہے اور بھی آپ کو بہت ساری ویڈیوز دیکھنے کو ملے گی اور کافی عادت ان ویڈیو سے آپ کو ہیلپ ملنے والی ہے تو آپ ایک بار چیک جرور سے کر لیجے گا